اگلی قصد حصول کے سلسلے میں حکومت پاکستان اور ایم ایف کے درمیان جو مذاکرات ہو رہے تھے وہ تاتل کا شکار ہو گئے ہیں اور اس کی وجہ کچھ معاملات پر حکومت اور ایم ایف کے درمیان اختلافات ہیں دوسرے جانے معاشی معاملات حکومت کے قابوں میں نہیں آ رہے ہیں اور یہاں سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ ان حالات میں ہمارا معاشی مستقبل کیا ہوگا ایک اور اہم ڈیولپمنٹ یہ بھی ہوئی ہے کہ حکومت نے وفاقی شرعی عدالت کی جانب سے سود کے خاتمے کے فیضتے کے خلاف سپریم کورٹ میں دائر کی گئی اپیلیں واپس لینی ہیں تو کیا یہ سود سے پاک معیشت کی طرف ایک قدم ہے اس پر بھی بات کریں گے اس کے علاوہ نئے آرمی چیف کے نام پر غور جاری ہے اور قیاس آرائیوں کا سلسلہ بھی جاری ہے یہ سلسلہ کہاں جا کر رکا گا اس کو بھی ڈسکشن کا حصہ بنائیں گے آج جو کرکٹ کے میدان سے بریکنگ نیوز تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا فائنل کھیا گیا اور انگلینڈ نے پاکستان کو پانچ وکٹوں سے شکست دے دی سب سے کچھ اس بارے میں بات کر لیتے ہیں ہلالی صاحب آج کا میچ آپ نے دیکھا کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ تمام ہی پلیئرز کی کارکردگی کو ٹف ٹائم دیا گیا انگلینڈ کی جانب سے ہمیں لیکن ہم نے بھی حمد نہیں ہا رہی آخر تک ہم لے کے گئے ہیں میچ کو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہم اس ٹوینٹی اوور کرکٹ کو کوئی اس طریقے سے کیسے اپروچ کرنا چاہیے کہ یہ ایک نیا کھیل ہے کرکٹ تو کرکٹ کی طرح ہے مگر اگر ایکچولی کرکٹ بلہ اور بال اگر ہو تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ صرف کرکٹ ہے بلہ اور بال تو آپ بیس بال بھی ہو سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں مثال کے طور پر میں آپ کو دو جلدی سے مثال دیتا ہوں تو جب آپ ایک بول کو سپنر کو جب آپ مارتے ہیں تو دو طریقے ہیں ایک سپن کے ساتھ مارنا اور ایک سپن کے خلاف ون یو آہ ہٹنگ اگنس سپن تو بول جو ہے نیچرلی اونچا جائے گا لمبا نہیں جائے گا اگر آپ سمجھیں وہ ہائی جائے گا اونچا جائے گا مگر لنگت اتنا نہیں ہوگا تو وہ بڑا ڈینجرس ہے تو کرکٹ میں ہمیں یہ سکاتے تھے کہ بولر کو مارو اگر آپ مارے ہیں تو اتنا کس کے مارنا پڑتا ہے کہ آپ باؤنڈری کو پار کریں یا پہنچیں اگر آپ زیادہ تر بیٹسمن یہ ہی کیا انہوں نے جتنے بالز مارے ہیں آپ دیکھئے یہ سپنرز کے خلاف اور وہ ہی ہوا تو یہ ایک نیچرل it's a natural law of physics جو بھی آپ کہتے ہیں کہ بالز اس طریقے سے ریاکٹ کرتا ہے اگر آپ ملا تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ game it's completely different from cricket اس کا نام بھی نہیں ہونا چاہیے اس کو آپ 20 overs رکھیں کچھ اور کریں اس کی approach جو ہوتی ہے آپ کو it should be of a different kind I mean 18 ball 36 ball میں سے power play میں 18 ball آپ نے ایک runny score کیا dot ball سے you can't do that in 20 overs ہاں test cricket میں اور proper cricket میں آپ کر سکتے ہیں اگر بہت اچھی balling ہے بہت اچھا ball ہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں آپ you can't hit it for 4 or 6 or a run مگر 20 overs میں you've got to نہیں تو آپ ہار جائیں گے یہ قسم کے نقصت ہے جو ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں improvement لائی جا سکتی ہے کوئی حکمت املی بنائی جا سکتی ہے کہ آگے یہ تمام چیزیں دوبارہ دیکھنے کو نہ ملے مزید اچھی cricket دیکھنے کو ملے ہاں دیکھئے اگر آپ نئے طریقے سے اس کو سکھائیں گے مثال کے طور پر وہ جو ایک wicket کے سامنے آکے چھکہ مارتے ہیں wicket کیپر کے پیچھے کوئی آدمی آپ کو وہ سکھائے گا ہی نہیں cricket میں اگر وہ آپ حرکت جا کے کریں in a proper cricket juicer proper cricket کیا کہتے ہیں atmosphere یہ کون سا game آپ کھیل رہے ہیں کیا game کھیل رہے ہیں ٹھیک ہے نیا approach ہونا چاہیے نیا approach بالکل ٹھیک ہے اوریا صاحب یہ تو ہم نے بات کر لی کچھ کھیل کے میدان سے معیشت کے میدان میں کیا کچھ ہو رہا ہے پاکستان اور ایم ایم ایف کا اگلا ملاتی دور تاخیر کا شکار ہو چکا ہے اور جو وجہ ہی سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ باجٹ پر سہلاب کی وجہ سے جو اثرات مرتب ہوئے ہیں اس پر اختلاف ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان یہ اختلاف جلد دور کر سکے گا دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ایم ایف کی ڈیمانڈز کے ساب سے پاکستان کے ساتھ کی جاتی تھی ایم ایم ایف کبھی بھی آپ کو پر یہ نہیں کہتا کہ آپ کو یہ کریں تو پیسے آ لیں یہ کریں تو پیسے آ لیں اس کو ٹیکس کریں وہ کہتا ہے آپ اپنے ریونیوڈ بڑھا دیں تو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں آپ کو کیا ہوں کہ آپ جناب بجلی مہنگی کر دیں یا فلاں مہنگا کر دیں وہ کہتا ہے کہ جی ڈی پی کی ریشو کے حساب سے اتنے آپ ٹیکس کو امپروو کر لیں اس پر سب سے اہم ترین بات یہ تھی کہ پروونسس کے اندر سے سرپلس آنا تھا اب وہ سلاب کی صورتحال سے باقی وجہ سے وہ سرپلس جو ہے وہ آپ کا اس طرح کا نہیں آسکا دوسرا آپ کا جو بجٹ ڈیفیسٹ تھا وہ تقریباً وہ جو تھا وہ بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے جو کہ تقریباً ٹری ٹریلین ہونا چاہیے تھا وہ ٹریلین کے قریب اس کی ایسٹی میشن ہوتی جا رہی ہے تیسی بات یہ ہے کہ آپ مکمل طور پر ریونیو جنریٹ نہیں کر سکے اصل میں ایک بات بڑی سمجھنے والی ہے جو کہ ہم بہت سرس ہم سمجھتے ہیں آئی ایم ایف پنیج طور پر آپ کو کرزہ ورزہ نہیں دیتا آئی ایم ایف پنیج طور پر آپ کے بینک کے اندر زمانت کے طور پر ایک رقم رکھواتا ہے زمانت اس لیے ہوتی ہے کہ آپ اگر پاکستان سے باہر کسی جگہ سے آپ کرزہ مانگنے جائیں تو وہ کہیں گے آئی ایم ایف کے پیسے پڑے ہوئے ہیں اگر پاکستان کے پاس پیسے ختم بھی ہو گئے تو آئی ایم ایف کے پیسوں سے ہمیں وہ ادائیگی کر لے گا اس لیے وہ بینکوں کے پیسے ڈوبتے نہیں ہیں جو پورے کے پورے جو 1945 میں بٹن وڈ کے ایگریمنٹ کے اندر یہ سارا کچھ تیہ کر لیا گیا تھا تاکہ اس دنیا کے اندر جو بینکاری سسٹم ہے وہ کئی تباہ برباد نہ ہو جائے یہ خاص طور پر انٹرنیشنل جو ہے ایک مافیا ہے جو انہوں نے اس طرح کی صورتحال بلٹ اپ کی ہوئی ہے اب آئیم ایف کے پیسے کی بنیاد کے اوپر آپ نے پاکستان حکومت نے دنیا میں کوئی بھی ایسی ایسی ایسا لون دینے والا کرد دینے والا اس سٹویشنل سے آپ نے کرد نہ لیا یعنی آپ تو رہی کوئی نہیں گیا کہ کسی اور سے کس سے جا کے مانگیں اب اس میں انہوں نے ایک تو یہ کہا تھا کہ چائنہ سے آپ جا کے بات کریں اب چائنہ کا جو حلالی صاحب خود تفسرہ کریں گے ایک ان کا جو جوائنٹ کمیونکی آیا تھا اس میں انہوں نے پہلے دفعہ اتنی سختی کے ساتھ سیکیورٹی ایشیوز کے اوپر گفت ہوئے کبھی چائنہ نے نہیں کی سیکیورٹی ایشیوز کے اوپر اور وہ خاصہ سخت قسم کا تھا پھر ابھی محمد بن سلمان کے آنے سے ایک انویسمنٹ کی صورتحال بلٹ اپ ہو رہی تھی اور اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ وہ اس طرح کا پیسہ تو نہیں آ رہا تھا کہ وہ پیسہ رکھوائیں گے بلکہ انہوں نے تو ڈیمانڈ کی ہوئی تھی یہ سارے سارے ایشیوز جو ہیں وہ پاکستان کے اس جو اس تازہ جس پہ ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ ہمارا جو ابھی تک یہ تیاری ہو رہا کہ پاکستان کا آمی چیف کون سے آئے گا یہ مسٹری جو چل رہی ہے اگر وہ ہی ڈیسائیڈ ہو جائے نا تو اس سے بھی بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے وہ اگر آج سے پندرہ دن پہلے ہو جاتا تو تب بھی ٹھیک تھا یہ سارے کا سارا یہ مسٹری چل رہی ہے انسٹرینٹی کی جو مسٹری ہے ہماری اس مسٹری کے اندر انہوں نے اس کو بھی آگے کر دیا اب وہ بتائیں گے تو نہیں کہ ہم نے کیوں آگے کر لیا لیکن دار بات ہے دنیا پوری کے اخباروں میں تفسر یہی چل رہے ہیں ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کے اکرامک کرنیچن یہ ہیں اس کے بات یہ ہے کہ ہمارا جو اپنا فورن ایمٹیسز ڈاؤن ہونی شروع ہو گئی ہیں وہ کہتے ہیں ان کے ملک کے لوگ ان کو اپنے بروسہ نہیں کرتے ہیں اپنا پیسہ نہیں رکھواتے ہیں ہم کیوں رکھوائیں ہم کیوں دیں یہ ہے ایسی کریسز جس کے اندر جلد جلد کوئی انہوں کو فیصلہ کر لینا چاہیے آپ کو ورنہ یہ ہے کہ ایم ایف کا اگر آپ کو نہ ہوا تو پھر تو نہ چین دے گا اور نہ پھر کوئی اور سوڈیر بھی نہ قطر کوئی اور بھی نہیں دے گا بڑی مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں حیلانی صاحب اگر ایم ایف اور حکومت میں اختلافات ہیں تو معیشت میں بہتری کے حکومت جو دعوے کر رہی ہے وہ کس بنیاد پر ہیں دیکھئے جب آپ نے ایم ایف کے ساتھ ملاقات کیا تو آپ نے وعدہ کیا تھا ایم ایف کو آپ نے کہا تھا میرا خیال میں مفتا اسمایل صاحب نے کہا تھا کہ وہ جی ایس ٹی جنرل سیلز ٹیکس سکس ہنڈرڈ ٹریلین روپیز ریز کریں گے بڑھائیں گے بلکل چھ سو ٹریلین روپیز وہ کدھر ہے بھئی وہ نہیں کیا آپ نے پھر آپ نے کہا ٹیکس ٹو جی ڈی پی جو گیارہ پرسنٹ ہے اس کو نو پرسنٹ کریں گے وہ بھی آپ نے نہیں کیا بجلی کا پرائس آپ نے اگری کیا تھا ریز کرنے وہ بھی نہیں کیا تو انہوں نے کہا ہم آ کے آپ سے کس چیز پر بات کریں گے جب آپ اپنے وعدائی پورا نہیں کرتے آپ سمجھ گئی ہیں نا بلکل بلکل تو یہ یہ ہے اب اب اوریا صاحب نے بڑے اچھے پوائنٹس ریز کیے مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں ریمیٹنسز کے بارے میں دیکھیں ریمیٹنسز دو پوائنٹ دو بلین ہوئے ہیں ایک مہینے میں جب ہمارا اور ہمارا ٹوٹل ڈیمانڈ ہے ایک سال میں تھرٹی ٹو بلین اس حساب سے تو چھبیس بلین ہوں گے ڈالر تو چھبیس بلین ڈالر اگر ہوں گے تو چھے بلین ڈالر کی کمی ہوگی وہ کدھر سے آئیں گے تو دیکھ مینز ایکسپورٹس ہمارے ایک فیصد بڑے ہیں بھائی بڑی اچھی بات ہے ایمپورٹس ٹائیس فیصد کم ہو گئے ہیں مگر ایٹا کسٹ ہمارے کو ہمارے لوگوں کو ہم ایمپورٹڈ رو مٹیریٹس پہ کام کرتے ہیں نوکریہ بڑھتی ہے وہ نہیں ملیں گے تو وہ بھی ایک فیکٹر ہے کنسیڈر کرنے کے لیے تو دیکھئے قیمت بھی دیکھئے ڈالر کا ہمارے پاس ایک بلین ڈالر چاہیے ہر مہینہ ریٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ جو دار صاحب کہہ رہے تھے کہ دو سو سے نیچے یہ وہ دو سو پچیس ہے مگر نہیں آج آپ مارکیٹ میں جائیں آپ کو دو سو پینتیس میں ڈالر لینا پڑے گا ایک بلین جو آپ دار ڈالر کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ کرتا تھا ایک بلین ڈالر ہر مہینے خرچتا تھا اس ریٹ کو سٹیبل رکھنے کے لیے وہ پیسے اب ہے نہیں ہیں یہ دنیا بدل گیا ہے پتہ نہیں یہ کدھر بیٹھ کے بات کر رہے ہیں کہ ہم یہ کریں گے اور وہ کریں گے کچھ نہیں ہو رہا ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ بڑا it's a very worrying prospect سوچنا چاہیے سب لوگوں کو سوچنا چاہیے بلکل اوری صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کیا وجہ کہ ہم سے نہ تو بجٹ میں تیہ کردہ آہداف پورے ہوتے ہیں اور نہ ہی ہم آئی ایم ایف کی آیت کردہ شرائط پوری کر پاتے ہیں دیکھیں ایکسٹر آرڈنری سیچویشن ہے یہ صرف پاکستان کے ساتھ نہیں پوری دنیا کے ساتھ ہے روسیا کی انویڈین کے بعد پوری دنیا کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کا کرائسز آیا ہے اب دیکھیں انڈیا نے جو ہے وہ روسیا کے ساتھ ایک ایرینجمنٹ کیا کہ انڈیا جو بندہ ہے وہ جا کے اگر روس میں جائے گا تو وہ ان کی کرنسی کے اندر اکاؤنٹ کھولے گا اور روس والے اگر انڈیا کے اندر تجارت کریں گے تو وہ انڈیا کی کرنسی کے اندر اکاؤنٹ کھولیں گے اور وہ پیمنٹ جائے اسی کرنسی کے اندر کریں گے اور اسی کے اندر وہ پیمنٹ کریں گے لیں گے اسی طرح وہ اگر چیزیں خریدیں گے تو یہیں اسی کرنسی کے ساتھ سے کریں گے اس طرح ہوگا کیا کہ وہ ڈالر کے ساتھ ان کی لیندن ختم ہو جائے گا اور وہ اپنے کام چیزوں کو بہتر طور پر اور اپنی اکانومی کو سٹیبل کر لیں گے انہوں نے اس معاملے کندر اتنی ٹریڈ کیا ہے انہوں نے اس کے آپ سوچ نہیں سکتے پھر اسی طرح ایران نے ان کے ساتھ یہی کام کیا اس طرح افغانستان نے بھی یہی کام کیا اور بھی جو چھوٹے ملک ہیں وہ روس کے ساتھ آپ خود سوچیں افریقہ کے ملک کر رہے ہیں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو پتہ نہیں کیوں ہم اپنا سوچتے نہیں میں آپ کو اس دن جو حلالی صاحب کہہ رہے تھے کہ محمد بن سلمان نے جو انکار کیا ہے اس نے کہا ہے بھائی میری اپنی معاشی حالتیں کو اور آپ مجھے بتائیں کہ میں کیوں تیل زیادہ پیچوں میں اپنے آپ کو تباہ کروں میں نے کھانا نہیں ہے میں نے زندگی نہیں گزارنی اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر محمد بن سلمان جیسا بندہ جس کی ساری سیکورٹی جس کی فوج اتنی کمزور ہے کہ ساری سیکورٹی امریکہ پر ڈیپینڈ کرتی ہے اس کے باوجود بھی اس نے کہا کہ امریک اکانومی تباہ جیس کھڑا ہو گیا سب کچھ ہو گیا آپ کوئی نہ کوئی ڈسین تو لو بھائی آپ اس وقت آپ نے خاص طور پر اپنے آپ کو اس کا اسوسیٹ کر کے اور رکھ کے آپ نے اپنے آپ کو مکمل طور پر اس دلدل میں پھینک دیا ہے اب آپ کچھ بھی نہیں کر پا رہے اب مجھے یہ بتائیے یوکرین سے آپ نے یا رسیہ سے آپ نے جو گندم خریدی تھی اب اس کا کیا کریں گیا کیسے خریدیں گے ایک پندرہ بیس دن کے بعد آپ کے گندم کے گودام ختم ہو جائیں گے اگلی فصل آپ کی تیرہ اپریل ہوتی ہے بساکی وہاں سے آپ کی شروع ہوتی ہے اب یہ جو کرائیسز بلٹ اپ گیا اس میں آئے ایم ایف جو ہے آپ کو لارے 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 گیا کیونکہ آپ کے اپنی اپنی چیز امپروو نہیں کر رہے یہ ہے وہ کرائیسز گیس کا کرائیسز اس کا کرائیسز اور ساتھ ساتھ آپ کی انسیٹنیٹی آپ کو سمجھ نہیں آتی چھوٹا سا ڈسین ہوتا ہے وزیراعظم صاحب جائے ہیں وہ فوراں ایک چھوڑ کے سیدھا لندن چلے جاتے ہیں اور پھر لندن سے واپس بھی نہیں آتے میں نے اس جہاز میں سفر کیا ہوا ہے یہ جو پرائم میسٹر والا جہاز ہے خلالی صاحب نے سفر کیا ہوا ہے اتنا آرامتہ جہاز ہے کہ اس کے اندر کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ بیمار پر جہاز وہاں رہے ہیں آپ بڑے آرام سے اس کے اندر لیٹ لوٹ کے بھی آ سکتے ہیں سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن نہیں وہ رکے ہوئے ہیں کوئی کسی کو پروائی نہیں اس ملک کے بلکل معیشت کی ایک تشویشناک صورتحال ہے ناظرین ڈسکشن سلے کو آگے بڑھائیں گے فیلال وقت ہوا ایک بریک کا stay with us ناظرین نے کہا ہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ حکومت نے وفاقی شرعی عدالت کی جانب سے سوت کے خاتمے کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں دائر کی گئی اپیلیں واپس لے لی ہیں وفاقی شرعی عدالت نے اپنے فیصلے میں موجودہ سوت پر مبنی بانکنگ نظام کو خلاف شریعت قرار دیتے ہوئے حکومت کو یہ ہدایت کی تھی کہ سوت سے پاک معیشت کے قیام کے لیے اقدامات کرے اوریا صاحب حکومت نے جو درخواست واپس لی ہے کیا اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت سوت سے پاک معیشت قائم کرنے کے سلسلے میں مخلص ہیں دیکھیں قائد عظم محمد علی جناہ نے جب یکم جولائی 1948 کو سٹیٹ بینک کا افتتا کیا تھا تو اس کے اندر خاص طور پہ کہا تھا کہ میں ذاتی طور پہ آپ کے ریسرچ ڈپارٹمنٹ کو with keenness دیکھوں گا کہ وہ پاکستان میں جو معاشی نظام ہے وہ کس طریقے سے استوار کرتی ہے according to the Islamic principles of justice social justice and economy اور بلکہ یہاں تک نہیں کہا اس کا اگلا فکرہ بہت ہی خوفناک ہے انہوں نے کہا تھا کہ the western economic system has created such a mess that only a miracle can save it یعنی اتنا بڑا ویسٹ کا ناقت شاید ہی کوئی شاید دنیا کے اندر ہو اور اس کے بعد انہوں نے آگے بھی انہوں نے کہا کہ اس system کے وجہ سے انہوں نے انسانوں کا زمان تفریق پیدا کیا ہے it has resulted into two big wars کہ دو بڑی جنگیں جو ہیں اسی economic system کے بیانے سے ہوئے ہیں وہ قائدہ ان کا پڑھنے والا ان کی آخری تقریر ہے اور state bank کی website کے اوپر وہ تقریر پڑھی ہوئے اسی کی بنیاد کے اوپر 1956 کے constitution میں بھی یہی تھا کہ پاکستان میں ایک interest free system ہونا چاہیے 1966 سے 68 کے دوران دو سالوں کے اندر عیوب خان نے کہا اسلامی نظریاتی کانسل کو کہ اس کا ایک system design کیا جائے انہوں نے اسلامی نظریاتی کانسل نے میند کر کے دو سال میں system design کر کے دے دیا کہ اس طرح کا banking system جو Islamic evolve کیا جا سکتا ہے لیکن غیر بات ہے ہمارا interest نہیں تھا اس کے اندر 56 کے ایکٹ کے تحت بھی نہیں تھا جو اب نے state bank کا بنایا پھر رجائیہ خان نے 1969 کے اندر اس کو بھیجا دوبارہ انہوں نے کہا کہ نہیں ہم اسی پہ عادہ کرتے تھے ہم ٹھیک ہیں زیال حد صاحب نے جب 1980 میں شریعت کیوٹ بنائی اور اس کے بعد فیڈل شریعت بنچ بنایا اور حدود نافذ کی تو ان کی بھی نیت خالص نہیں تھی انہوں نے کہا کہ دس سال تک یہ جو شریعت کوٹ ہے یہ کسی قسم کی کوئی نہیں سن سکتی کوئی اپیل نہیں سن سکتی تو 91 کے اندر جب یہ پورے کا پورا بند ٹوٹا اور دس سال کی مورد ختم ہوئی تو تقیباً 215 لوگ جو تھے وہ چلے گئے فیڈل شریعت کوٹ کے اندر اور انہوں نے اپیل دائر کر دی فیڈل شریعت کوٹ نے 92 کے اندر اس کے فیصلہ دے دیا اور کہا کہ سود بینکنگ سود جا رہا ہے اس کے اوپر نواز شریعت صاحب اس وقت پر سے اکدار تھے وہ فوراً اس سپریو کورٹ میں چلے گئے لیکن 92 سے لے کے آخر تک 99 تک بے نظیر دور تھا اور انہوں نے فیڈل شریعت جو اپلٹ بینچ ہے وہ بنایا ہی نہیں کبھی چیف جسٹس جج نہیں دیتا تو کبھی جناب علماء نہیں آتے تو یہ پورا بنا ہی نہیں لیکن جب مشرف آیا تو روٹین کے اندر وہ بن گیا تو انہوں نے تو تین مہینے کی میند کر کے دسمبر کے اندر ایک فیصلہ سنا دیا چو پانچ لوگ تھے جسٹس وجید دین احمد جسٹس خلیل خلیل اور رحمان اس کے بعد مفسی تقییس مانی محمود احمد غازی اور ایک اور انہوں نے جب فیصلہ آیا تو اس کے بعد انہوں نے اس کی مشرف تیز آدمی تھا اس نے یوبیل کے ثروع اپیل کر دی اور ساتھ ہی پی سیو کے تحت جسٹس وجید دین احمد کو بھی فارق کر دیا جسٹس خلیل اور رحمان کو بھی فارق کر دیا تقییس مانی صاحب سے حلف لیا لیکن کہا کہ نہیں ابھی تمہاری ضرورت نہیں اگرے دن نوٹفکیشن کر کے ان کو بھی فارق کر دیا گیا تو اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ نے ایک ریویو پوٹیشن میں اس پورے ایک ہزار صفحے کو فیصلے کو ڈسمس کر دیا اور بغیر اپنی ترڈیشن کے خلاف اس کے خلاف اپنا فیصلہ لکھنے کی بجائے واپس فیلیٹ کورٹ میں بھیج دیا اور جو کہ جس کے اندر انہوں نے کہا کہ اس کو دوبارہ اپنے فیصلے کو دیکھو حالانا کہ ایسا تو ہوتا نہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ آج ہو تو اپنا فیصلہ لکھو وہ فیصلہ وہاں گیا دو ہزار ایک کے اندر دو ہزار ایک سے لے کے بیس سال یہ فیصلہ اس کے اندر ہم بھی پیٹیشنر تھے بیس سال یہ فیصلہ چلتا 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 یہ اپرل کے اندر انہوں نے جو جیو جس صاحب شہید ہو گئے ہیں انہوں نے اور دو اور ججوں نے یہ فیصلہ کر دیا اس فیصلہ کر دیا اور کہا کہ دو ہزار ستائیس تک اس سسٹم جا ختم کر دیا اس کے خلاف یہ حکومت گئی تھی اپیل میں بائیس جون کو یہ سٹیٹ بینک اور چار شیڈول بینکوں کے سروجی اپیل میں گئے تھے اب انہوں نے اپیل میں گئے اب پرسوں ترسوں تین چار دو تین دن پہلے مولانا فضل الرمان نے ساگڈار آئے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ حکومت اپنی یہ اپیل ویڈراؤ کر رہی ہے اور ہم جو ہیں اس کے بارے میں ہم سوت کے اوپر اس کے بغیر اس کے اکانومی کو چلائیں گے لیکن اس میں ایک ایک کمال کر دیا جب یہ گئے تھے تو یہ خود بھی تھے اور چار بینک بھی تھے پرائیویٹ ابھی جب انہوں نے واپس دینے گئے ہیں تو سٹیٹ بینک کیا ہے اور ساتھ نیشنل بینک کیا ہے وہ چاروں بینک وہیں کھڑے ہیں اس کا مطلب ہے وہ مشرف والا کام کیا کہ ہم تو کچھ کرنی رہے یہ چاروں بینک آگئے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ چاروں بینک جو ہیں یہ شیڈول بینک جو ہیں یہ انڈر دی ریگولیشن آف سٹیٹ بینک ہیں ریگولیریٹی آثارٹی وٹ کی وہ ہے وہ ایک لکھ دے کہ ہم نے اس کو ایکسپٹ کر دیا ہے آپ اس کو اپیل کو واپس کریں ورنہ لائسنس کنسل کر دے جائیں گے لیکن یہ اب بسلی بیسیکلی ایک عجیب و غریب قسم کی صورت ہے کل ہم یہی بینکیں کل کل میں اچریت کورٹ میں میں آج اسلامباد میں ہوں اسی لئے ہوں کہ کل اچریت کورٹ کے اندر ہم اسلامی بینکنگ کے اور اسی سٹیٹ بینک کے جو غیر اسلامی اختیارات کل اپیل میں جا رہے ہیں ٹھیک ہے حلالی صاحب انٹریسٹ فری بینکنگ سسٹم کو اسٹیبلش کرنا کتنا ممکن ہے اور اگر یہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے کیا اسٹرکشر ہو سکتا ہے دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ انٹریسٹ فری بینکنگ کے مطلب یہ ہے کہ نہ آپ دیتے ہیں انٹریسٹ نہ آپ لیتے ہیں انٹریسٹ سہودی عربیہ بھی جب آپ کو انٹریسٹ لون دیتا ہے تو آپ انٹریسٹ پہ لیتے ہیں تو اس کے معنی آپ کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم انٹریسٹ جس پہ ہم لون جس پہ سودھ ہوتا ہے ہم نہیں لیں گے تو اگر آپ نہیں لیں گے لون تو پھر آپ بھوکے مر جائیں گے اگر آپ نہیں لائیں گے لون تو آپ کا ٹوٹل کولیپس ہو جائے گا ویسے ہی آپ جو انٹریسٹ دے کے لون مانگ رہے ہیں آپ کو نہیں دینا اور بغیر انٹریسٹ کو نہیں دینا ہے تو پھر یہ بڑا مشکل ہو جائے گا آپ کے لئے نمبر ون مجھے کوئی اس میں کوئی میں نہیں ابجیکٹ کرتا ہوں انٹریسٹ میں صرف کرتا ہوں اس کے پریکٹیکل تھوڑا سا دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ سنا یہ ہے I may be wrong کہ مولانا مجھے کیا ملا ہے پی ڈی ایم کو سپورٹ کرتے ہوئے مجھے تو کم سے کم کچھ تو ملنا چاہیے تو اگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں جا کے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ سود ختم ہو گیا پاکستان کو اور یہ میرا انفلوینس ہے چلے اگر وہ خوش ہو جاتے ہیں یعنی یہ آپٹکس اور یا صاحب بیٹھے ہوئے اور یا صاحب بیٹھے ہوئے he is not doing it for optics he believes in it بھائی یہ sincere آدمی ہے یہ believe کرتے ہیں اور اس لئے لڑ رہے ہیں میں صرف آپ کو کچھ aspects بتا رہا ہوں دیکھئے سب کو پتا ہے کہ سود کا مطلب یہ تھا کہ exploit usury جو ہوتا ہے وہ exploit کرتا ہے وہ بند اور پیسے سے جب آپ جنریٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کے انٹرپرائز سے ہو سکتا ہے not as rent not as usury جو exploitative rates جو آپ رکھتے وہ غلط ہے تو ادھر کیا ہوا بینک اور گورنمنٹ کیا کہنے لگے بینک کو جب گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ پندرہ پرسنٹ ہم نے ریٹ رکھا ہے تو اسلامی بینک جو اس ملک میں ہو رہا ہے چودہ فیصد اسلامی بینک میں ہے ہر بینک میں ایک وینڈو ہے اسلامی بینک کے لیے اور بینک کو وہ کہا جا رہا ہے کہ ہم بھی آپ کو پندرہ پرسنٹ کوشش کریں گے دیکھنے دینے کے لیے سنیے گورمنٹ کہہ رہی ہے کہ پندرہ پرسنٹ آپ کو ملے گا بینک اسلامی بینک کہتی ہم کوشش کریں گے تو اگر وہ نہ ملے تو پھر بینک اس لیے کہ ایکچولی ہوتا کیا ہے جب کوئی آفر کرتا ہے آپ کو کوشش کا اس کا مطلب ہے جب آپ جاتے ہیں اور وہ کہتا ہم آپ کو پندرہ پسنٹ کوشش کر دیں گے جب وہ نہیں دے سکتے تو آپ اپنے پیسے نکال دیتے ہیں ادھر ادھر سے آپ پیسے نکال دیتے ہیں آپ سمجھ گئے نا میری بات تو without without risk آپ چاہتے ہیں without risk مگر actually without risk لینا منع ہے تو اگر element of risk آپ دال دیں تو لوگ کہیں گے کہ میں element of risk کیوں so you have to ban it in the whole country اور آپ کو کہنا پڑے پھر بینک کہیں گے ہاں ہم آپ کو منافع دیں گے یہ لے لیں وہ لے لیں تو آپ کو judge کرنا پڑے گا اور اگر نہیں ملا تو آپ کچھ نہیں کر سکتے آپ کہیں گے چلو ہم نے رسک لیا تھا ہمیں ملا نہیں یہ فیکٹرز ہیں جو سوچنا پڑتا ہے آسان کہنا کہ منع آسان کہنا نہیں منع but you have to think about why you are preventing it or why you are allowing it ناظری بات کریں گے فیلال وقت ہوئے break stay with us ویلکم بیک ناظرین نئے آرمی چیف کے نام پر غور جاری ہے اور قیاس آرائیوں کا سلسلہ بھی جاری ہے سوال یہ ہے کہ ایک معمول کے معاملے میں اتنی ہائپ کیوں پیدا کر دی گئی ہے اوریا صاحب کیا کہیں گے اس بارے میں ہائپ کیوں پیدا کی جاری اور سر یہ لندن میں کیا معاملہ چل رہے دیکھیں پہلی بات تجھے ہے کل بھی ہم نے یہ کہا کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو پتہ نہیں اب آئندہ کیا ہوگا اور کیا اس کے اثرات پیدا ہوں گے کہ اب کل جو ہے ایک بہت عجیب و غریب سی بات ہوئی کہ ایک ویڈیو کال جو ہے وہ سنا گیا ہے کہ حپس میں ہوئی ہے کہ جس میں ایک طرف آسول سرداری اور مولانا فضل رحمان بیٹھے ہوئے تھے اور دوسری طرف نواز شریف اور شباز شریف بیٹھے ہوئے تھے پہلی بات جو ہے کہ نواز شریف جو ہیں وہ کس خیصیت دنیا بیٹھے ہوئے تھے پارٹی ہیڈ بھی اگر ہو تو پاکستان کے انڈر اوٹ تو وہ کسی طور پر بھی اس کو نہیں لے سکتا تھا ایک تو سب سے اہم تریم بات ہے اس کے اندر سنا ہے کہ کچھ فیصلے ہوئے ہیں نواز شریف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بھائی صاحب مسئلہ سارا یہ ہے کہ میں بڑی کوشش کر چکا پانچ دفعہ میں نے آرمی چیف لگائے اور پانچوں دفعہ میں نے کبھی سینئورٹی کا خیال نہیں رکھا جس کو لگایا سینئورٹی کسی کو چار چھوڑ کے لگایا کسی کو تین چھوڑ کے لگایا کسی کو چار چھوڑ دور چھوڑ کے لگایا ان ساروں نے میرے ساتھ ہی جو ہے وفانی کی اور مجھے کان سے پکڑ کے نکالتے رہے تو انہوں نے کہا کہ سینئورٹی جو ہے اس کو آپ مدنظر رکھا جائے تو اطلاعات بنائی طور پہ یہ ہیں کہ سینئورٹی کے حساب سے اس وقت جو سب سے ٹاپ پہ اس وقت ہیں وہ جنرل آسم منیر آسم منیر صاحب جو ہیں وہ گجنا والا میں آخری کور کمانڈر رہے تھے اور اس کے اور اس کے بعد دسائر شمشاد ہیں یہ دو کے بارے میں اس وقت بہت سیریس بات جو ہے آخر تک دو نائن بات ہوئی اب تین طریقے ہیں آسم منیر صاحب کو آرمی چیف لگانے کے ایک تو یہ ہے کہ جنرل ماجوا صاحب تین دن پہلے چار دن پہلے ریٹائر ہو جائیں اور وہ اس کے بعد ان کو لگا دیا جائے کیونکہ پھر اس وقت تک وہ نوکری کے اندر موجود ہوں گے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ پہلے ان کی انانونسمنٹ کر دیا جو کچھ بھی ہے ٹھیک لیکن اصل طریقہ جو ہے جو سنا یہ ہے کہ مجھے اپنایا جا رہا ہے اس وقت کہ وہ ان کو ایک وائس چیف آرمی سٹاف باتا فور سٹار جنرل وہ جو مشرف نے کیانی سٹاف کو لگایا تھا اس سے ہوتا یہ ہے کہ پھر اپوائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی تو وہ مشرف نے ان کو اپنی سٹک ہینڈ اوور کر دی تھی جب وہ چارے لگے تھے تو اگر آج جو دو دن کے اندر ہی اگر آسم نیر صاحب کو وائس چیف آرمی سٹاف بنا دیں گے تو وہ پور سٹار جنرل ہو جائیں گے تو پگلا پر تین سال کا ٹین اور جائے تو اس سے ہوگا یہ کہ جب وائس صاحب رٹائر ہوں گے تو ان کو دے جائیں گے اور سائر چمچات صاحب جو ہیں وہ بھی بڑے جنرل ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ خاصے سیریس قسم کی آدمی ہیں پڑھنے لکھنے والے آدمی ہیں تو ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو شاید اوپر لے جائے جائے ان کو اپنا چیئرمنٹ جوانٹ چیف سٹاف کمیٹی یہ اس وقت میری جہاں تک اطلاعات موجود ہیں کچھ بھی کو سکتا ہے لیکن مسئل سر بہت جلد ختم ہونی چاہیے اور یہ اتنی بڑی بات نہیں تھی جس کو لٹکایا گیا ہے کبھی اس چیز میں کبھی اس چیز کے اندر لیکن سننے میں جا رہا ہے کہ اب شاید عمران خان صاحب نے بھی یہی کہا دیا ہے کہ جو بھی اپنا سینئر ہو اس کو لگا دیا جائے اب سینئر کا معاملہ ہے ٹیکنیکل آگیا ہو ہے ٹیکنیکل سینئر موسٹ ہاں یہ مسئلہ آگیا جی ٹھیک ہے حیلالی صدر مملکت نے کچھ ملاقات کی مذاکرات کی کوشش کی لیکن مذاکرات ہو نہیں سکے صدر مملکت نے ایک طرف یہ کہا کہ آرمی چیف کی تایوناتی پر آئین مشاورت کی اجازت نہیں دیتا ہے اور دوسری طرف یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف کی تایوناتی پر مشاورت ہو جائے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے سوال یہ کہ ایک چیز آئینی ہے ہی نہیں تو حرج کیسے نہیں سیدھا سیدھا ریننگ اور کیپیبیلٹی سے کون ہے ریکورڈ کو دیکھو اس کے اے سی آرز کو دیکھو اور دیکھ کے بیٹھ کے فیصلہ کرو ایدھر تو ہر چیز اور ہوتا ہے میرے ساتھ کیسے چلے گا مجھے یہ مدد کرے گا میں اس کو اگر ہاں کہہ دوں تو یہ تو ایسا نہیں نکلے کر رہے آپ ایک ڈپلومیٹ کو سیلیکٹ کر رہے آپ کس کو کر رہے آپ ایک ملٹری مائنڈ دیکھ رہے چار لوگ پانچ لوگ سے سب سے اچھا کون ہے وہ تو آپ نہیں کر رہے اور ایوری ادھر کنسیدریشن یہ نواز شریف چو کہتا ہے پانچ نفیس نے کیا ہے کس پی کیا ہے میں آپ بتا سکتا ہوں میرے ساتھ تم لویل رہوگے میں جو آپ کو کروں گا کوئی گیرانٹور ہے کہ تم واقع وہ یا what is this it is shameful بلکل اوری صاحب آپ کیا لگتا ہے صدر مملکت نے یہ بھی کہ مزاکرات کے لیے کوششش کامیاب نہیں ہوئی تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ مکمل deadlock ہے اور اگر ایسا ہے تو نتائج کیا ہوں گے دیکھیں جتنی جلدی آپ اس deadlock سے نکل جائیں گے اتنا جلدی آپ کے لیے بہتر ہے ایک بات جتنی جلدی اس کا فیصلہ کر لیں اتنا اچھا ہو جائے گا اچھا کی نظریں جو اگلے دس مہینے کے بعد الیکشن کے اندر ہیں اگر دس مہینے کے بعد ہے پہلے ہو جانے چاہیئے تھے ٹھیک اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو گالی کھانی ہے وہ نون لیگ کھا لے آپ دیکھیں مجھے کبھی زرداری میں بلاول نے کبھی پیپل پارٹی کے بندوں میں انہوں نے کمر زمان کائرہ کو کہا بھائی صاحب جاؤ اپنے سلیکشن کے جس ہلکے کے ہوا سے پتا ہے انہوں نے جیتنا تو ہے نہیں یہ اپنا کرتے رہیں لیکن کبھی کبھی آپ ان کو دیفینڈ کرنے کے لئے کبھی پیپل پارٹی والے آئے ہیں ایک پارٹیوں کی گورنمنٹ جو ہے بات ہے اکٹھے تو کبھی لڑیں گے نہیں الیکشن اگر لڑ بھی لے تب بھی بڑا مسئلہ ہے ان کے لئے ایک بہت بڑا جوائنٹ جو ہے ان کے سامنے عمران خان کا آکے کھڑا ہو گیا اس لئے پاکستان جتنی جلدی دو چیزوں کا فیصلہ کرنے الیکشن کبھ کرنے سب تبہ تو آرمی چیف کا فیصلہ جتنی جلدی ہو جائے گا وہ خود آکے تیہ کر لے گا چیزیں کیسے ہونی ہیں دیکھیں آپ کچھ دن 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 پہلے جو ہو رہا تھا کہ گورنمنٹ سے کچھ اتحادی نکل جائیں گے کیونکہ مسئلہ بنا رہے تھے بلوک سے جلد نکلا جائے اور اکنومک سٹیبلیٹی کی طرف بڑھا جائے ناظرین آج کی ڈسکشن آپ نے سنی اگلے ہفتے حاضر ہوں گی مزیدہ ہم موضوعات کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ